غازی اسلام، غازی ملت، غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب دیا جو میں پدائش ہے یکم جنوری اور چار جنوری نو آپ نے حق غلامی ادا کیتایا جس دن آل امت مسلمہ دا سر قیامت تک فخرتنا بلند رہے گا کہ اے اپنے نہیں ویخدے، بیگانے نہیں ویخدے اے ویخدے نزورنا الوفادار کڑا، تیونا دا غدار کڑا تیفر سامنے کھلار کے ستائی وچو لنگا کے دس دن کہ یا رسول اللہ، ساڑھے حالات جے ہو جے بھی ہون ساڑھے معاملات جے ہو جے بھی ہون اسی جتنے بھی کمزور ہو جائیے تو عدی عزت دے معاملے جیسی کمزور نہیں تو عدی عزت دے معاملے جیسی مارے نہیں تو عدی عزت دے معاملے ساڑھے دلنچ کوئی دوسری گل ہی نہیں اور اے وقت سی چار جنوری کہ جس تو بعد امت مسلمہ دو حسین تقسیم ہوئی استاد صاحب فرمان دے صاحب حضور دے عزت دے مسلش کا دی امت مسلمہ تقسیم نہیں ہوئی لیکن ایک فتنہ الہاد دا فتنہ، سیکولرزم دا فتنہ کفر دا فتنہ، کفر دے پڑھائے ہوئے سبق پڑھا نہ لے اور انہ دیاں بولیاں بولا نہ لے انہ نے جدو آکے اس پاک سرزمین دے اتے ایسی فضاء بنائی کہ جناب نہیں وہ تو گورنر تھا کسی کو حق کی آسل نہیں ماہ ورائے عدالت قتل کا تو پھر ایک مرد درویش نے وہ علم اپنے کندوں پر اٹھایا وہ علم امت مسلمہ کی ترجمانی کا علم کوئی کیسی بھی بات کہے ہمارے قائد کے بارے میں ہمارے قائد کے ساتھ ایک جملہ جڑا بڑا زبردست لگنا پنجابی ہوئے کہ آپ حقیقی طور تے اس امت دے ترجمان سن کہ جڑی ہر مسلمان دے دل دی آواز سی نا اسنو آپ نے اپنے سادے جے لہجے نال پوری امت رو سمجھایا اور لفظی ترجمہ تو بار جا کے لفظہ دی قید تو بار جا کے انداز بیان دی قید تو بار جا کے علماء بھی جاندین کہ من سبب نبیین مطلب لفظی ہو رہے آپ نے فرمایا من سبب نبیین فقتلو قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو اس کو کاٹ کے ایسے رکھو کہ جیسے ممتاز قادری نے اس کو ایسے کاٹا کہ وہ چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا وہ سراخ بھی آج تک گنے نہ جا سکے وہ لمحے بھی کاؤنٹ نہ کیے جا سکے وہ گنتی میں نہ لائے جا سکے کہ کیسے اتنے سیکنڈ میں بلکہ اتنے پوائنٹ سیکنڈ میں 27 گولیاں ایک دشمن رسول کے جسم کو پار کر گئیں تو ہمارے قائد فرماتے تھے یہ جبروکہر نہیں یہ عشق و مستی ہے یہ جبروکہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبروکہر سے ممکن نہیں جہاں بانی اس جہاں بانی کا ہنر اللہ تعالی نے ہمارے قائد کے انگ انگ میں بھر دیا تھا آپ نگاہ اٹھائیں تو نگاہ بلند بات کریں تو سخن دل نواز اور چلیں تو جاں پر سوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے اور میرے کاروان بھی کون جو خادم حسین جو امام حسین کی استقامت کا پیکر جو امام حسین کی نوکری کرنے میں سب سے پہلا نمبر خادم حسین آپ کو اللہ تعالی نے ناموس رسالت کے کام کے لئے اس صدی کے لئے چن لیا اور آپ نے وہ علم بلند کیا کہ قیامت تک اس جانب کو یانے سے پہلے خادم حسین رزوی یا اس کے کارکنوں سے ہو کر گزر کے آئے گا اس سے بغیر اس کے لئے کوئی رستہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دیوانیں تیار کیے کہ انہوں نے کہا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں حکومت کوئی بھی آ جائے اوپر نواز بیٹھا ہو زرداری بیٹھا ہو یا عمران خان بیٹھا ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم نے بس ایک ہی جانب دیکھنا ہے وہ ہے سوہ تہبہ سفر کاروان بے کاروان وہ حضور کی جانب کا سفر ہے سارے دروازوں سے اٹھا کر حضور کی بارگاہ سے منسلک کر دینا یہ ہمارے قائد کا ایک خاصہ ہے امت کے لئے کہ جب بھی کوئی آپ کی بات سنے گا تو وہ مچل جائے گا جب بھی کوئی دیوانہ بات سنے گا تو وہ مچل جائے گا اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا اس مشن کے لئے یہ ہمارا عزاز ہے اور اسی مشن پر ہمیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں مر رکھے یہ ہماری خواہش ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے